اعوذ باللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے جو بڑا محرمان نحمد علیہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم شیطان سے پناہ مانگو اس واسطے مسلمان اسپیشلی شیطان سے پناہ مانگتا ہے ورنہ جو ہے وہ آدمی کو غارت کر دیگا اگر تم خران نہیں سنتے ہو اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تم غارت ہو جاؤ گے تم برباد ہو جاؤ گے تم کہیں کے نہیں رہو گے دیکھو آج امریکہ کے جتنے بھی میں موس پاپلر میں ویڈیوز دیکھتا ہ ہوں اس میں پورے گندی باتیں کر رہے ہیں عورتیں گندی باتیں کر رہے ہیں مرد گندی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس مذہبی اب رجحان نہیں رہا تو شیطان کا گھر ہو گیا اللہ بتا رہا ہے اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں بھل جاؤں اور یہ جانوروں جیسی حیوانوں جیسی زندگی گزاری اب یہ وقت ہو گیا شروع میں وہ یاد دل رہا ہوں میں ابھی چند دن سے ہی دیکھ رہا ہوں یہ ویڈیوز ونہ میں نہیں دیکھتا تھا اب میں صرف ہمارے مسلمانوں کو بتا رہا ہ ہماری کے راستے پہ اتر گئے کرسٹینز اسپیشنلی اچھا تو اب میں کیا بتا نہ ہوں سب سے پہلے دیکھو اللہ تعالی سور رحمان میں یہ بتا رہا ہے انسان کو اللہ تعالی زبان کی خوت دی اسی طرح کتے کو سننے کی گزہ کیا ہے آپ کی بو کیا ہے خوشبو کی بو کیا ہے یہ سنتا ہے اس کی جو ہے کوالٹی ہے بڑی اور گھوڑے کی یہ ہے کہ وہ کان تیز کرتا ہے جیسا ہی کچھ تیز ہو جاتے ہیں کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ڈاکٹر رسول رحمان نے یہ کالٹیز سور رحمان کے وقت بتائی اب میں سور رحمان کی اکشان کے لیے ڈاکٹر رسول رحمان کا مثال دوں گا اللہ تعالی بتا رہے ہیں انسان کو بولنے کی سماعت کی بولنے کی تاخت بھو دی سننے کی بھی دی اچھا اب تم خوران سمجھو اور دوسروں تک بتاؤ اگر سے تمہارے اندر بولنے کی واقع کوئی تاخت ہے اب جیسے میں بولنا رہا ہوں میرے ما شاء اللہ ویڈیو پائنٹیس لاکھ دیکھ لیے لوگ پائنٹیس لاکھ لوگ دیکھ لیے انہیں تری این ہاف ملین لوگ دیکھ لیے اب میرے بولنے کی تاخت تھی بول کے لوگ میرے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں الحمدلہ اور میری فکر ہے کہ میں اللہ کی بات رکھوں تو اللہ کی بات جب سور رحمان کی ہمارے ڈاکٹر رسول رحمان رکھ رہے ہیں تو ان کی بولنے کی جو طاقت ہے وہ جو ریکارڈ ہو گئی اور وہ چند سال پہلے وفات پا گئے ہمارے اسرائیم مسلمان کو اللہ جنہ دیکھ تو ان کی جو بات ہے ریکارڈ کی گئی وہ سنسکتے ہیں اب آ جاؤ کریشن بولتا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بیٹھا ہے آ کے وہ بولتے اگر بولے تو ریکارڈ ہوتا اگر وہ ریکارڈ ہوتا تو پھر ہم کو بتاتے یہاں غفلت میں پڑ گئے لوگ اس پاس تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں پچیس بار بولا یہ صرف پیغمبر ہے یہاں معلوم اگر دیکھوئی عیسیٰ علیہ السلام سن رہے پچیس بار عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے بلکہ سیدھا سیدھا مریم کی بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے پچیس بار بول دیا اللہ تعالیٰ قرآن میں اور بائبل میں آپ کو قیمی نہیں ملتا عیسیٰ علیہ السلام بیٹا بولے یا خدا بولے یا جو ہے پیغمبر بولے وہ بھی مانتے ہیں کرسچن کہ وہ پیغمبر ہے اس سے آگے چلے گئے یہی حسد تجاوش کر کے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ غلط جارے بول کے کہہ دیا ہر سیکنڈ بورا خوران کے اندر سور فاتحہ میں کرسچن غلط جارے یہودیوں کا عذاب دیا اب آجاؤ یہ پوائنٹ پہ اگر انسان کی بولنے کی طاقت ہی تنی بڑی ہے اس کا چہرہ دیکھ سکتے ڈاکٹر اسرارحمد جو ہے خوران کا ترجمہ کر رہے ماشاءاللہ میں ہرے کے تفسیر پڑ چکا ہوں شفی احمد صاحب کی بھی پڑھا ہوں اور مولانا مہدودی اس طرح سے بے شمار جو تفسیر لکھے ہیں میں نے دیکھا ہے لیکن اب ڈاکٹر اسرارحمد کا جو ہے کیونکہ آپ کو ملے گا ویب سائٹ پہ تو ان کا وقت ان کی طاقت جب وہ بول رہے ہیں ان کی گرج دار آباد ان کی جو ہے خوبت بیانی وہ سب معلوم ہو رہا کہاں ہیں رام کی شیوہ کی کہاں ہیں کہاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اگر خدا ہوتے جب انسان یہ دے رہا تو خدا بھی ایسی طرح دے کے جاتا تھا انسان کو سمجھنے کے لیے اب جیسا یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی سانتہ ہے وہ آ رہا کرسماس کو اور 99% امریکہ میں بول دیا ہوئے صحیح نہیں ہے میں سروے کے ساتھ بول رہا ہوں 99% ڈاؤٹ ہے ان لوگوں کو وہ خود بول رہے ہیں نہیں یہ ڈاؤٹ ہے نہیں یہ ٹرو ہے ایسا بول رہے ہیں جیسا میں ایک فلم دیکھا تھا وہ جگنات پوری کی ہندو تیلگو فلم انہیں بڑھا خدا ہے اس کا اب ہم کو بلیم کرنا ہوتا ہی ہے دیکھو ہندو میں بھی جو ہے خدا نظر نہیں آرہا بلکہ بترک لیے بول رہے ہیں پھر اب ہندو کے اندر ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ شیوہ جیسا جو ہے کوئی اوتار زمین پہ آئے گا گناہ کو ختم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے دیکھو تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے ان کا ریکارڈ کردہ کوئی کیوں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پچیس بار بتا رہے ہیں خوران کے اندر یہ صرف ایزمبر ہے اب یہ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور اللہ اکبر اس کی شان دیکھ لو اللہ اکبر بولتے ہی کرسٹینز اور ہندو ایسے غصے میں آ جاتے لال پیلے ہو جاتے شیطان ان کے پر سوال ہو جاتا اور وہ جو ہے یہود و نصارہ بت پرس جو ہے چیخنے لگتے اللہ تعریف کھتے اللہ بڑھا ہے صرف اللہ بڑھا ہے دیکھو نہ تو کرسٹین کا جیسیس بڑھا ہے نہ تو شیوہ بڑھا ہے اس وقت سے اللہ بڑھا ہے پوری دنیا کے اندر یہ ریکارڈ دے دیا اللہ تعالیٰ اور یہ روزہ نہ بڑھ رہا مسلمان عیدین کے وقت میں دو عید عید الفطر عید الحضرہ میں تقدیرات کے ساتھ اللہ حکر اللہ حکر بارہ بار چھ بار سات بار بڑھا اور پوری اعظان میں اللہ حکر اللہ حکر بڑھا پھر نماز پر تک اللہ حکر اللہ حکر بڑھا پھر جو ہے چلتے پھر تک سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکر اللہ کی شہن کر رہا یہاں تک ابھی ریفیجیز کم ہے ایک انٹروی دیکھا چھوٹی بچی سے لے رہے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ حکر اس طرح کے بیان میں وہ بچی جو ہے ایک انٹروی لینے والے کو دے رہی بے گھر ہوگی طرح سارا مجھے اللہ ہم کو جو ہے ہمارے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہم گناہوں کی طرف نہیں گئے تو ہماری سن لے گا اللہ تعالی دیکھو میں بتایا یہاں کے گندے ویڈیو ہو گئے موسٹ پاپلر کہ میں دیکھ رہا ہوں گندی سے گندی بات کر رہے ہیں کیوں وہ فن سمجھ رہے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہے ہم کنٹری کے ہم جو ہے دنیا گندر سائنس کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار ہر اعتبار سمجھ گئے ہمارے خص سے بات کر رہے ہیں اور یہاں ہی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غارت کر دیا دنیا میں کیونکہ اللہ کو یاد کرنا بھول گئے اللہ ان کو بھول گیا اب جو مسلمان خوران پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کر لے گا نماز پڑھے گا دیکھو ان لوگ کے پاس بھی جو ہے ایک خیال ہے کہ عیسی علیہ السلام بچا لیں گے ان کے گناہ کیسا بچا سکتے سوچو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ سمجھ بتا رہے ہیں تم پانچ اخت نماز پڑھے تمہارے گناہ دل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس پھر تم تھے رہو گے پھر فرش ہو جائے گا پھر فرش ہو جائے گے پھر تمہاری نیت یقین ہوگی اللہ ہے اور اللہ کا یقین بڑھتے جائے گا نماز پڑھنے سے اچھا اب دیکھو میں جو بتایا تم کو کہ کتے کی بھی سنگنے کی سمات ہے گھوڑے کی جو ہے کان سے جو ہے تیز کھڑے ہو جاتے سننے کی اور انسان بولتا تو اس کی طاقت کتنی بڑی ہے دکٹر اسرانمن کا ویڈیو دیکھ سکتے آپ کو پرانے خداوں کا کوئی نہیں ملے گا شیوہ کا نہیں ملے گا عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملے گی آواز ہی نہیں ملے گی اتنا تو گمراک کیا ہوا ہے شیطان انسانوں کو اب یہ اللہ اکبر کی شان میں بتایا دیکھو اللہ اکبر چار طرف ہو رہا اب پھر ہم کیا کر رہے آزان میں اللہ کے سیوہ کوئی معابود نہیں بول دے رہے دنیا میں اتنی بڑی بات دے دے رہے اللہ کے سیوہ کوئی معابود نہیں اور پورے شیوہ سن رہا گنیش سن رہا عیسیٰ علیہ السلام سن رہا جوئیش کا بھی خدا سن رہا اور جوئیش کے پاس اللہ لکھا وایا وہ انکار کر رہا تورت میں بائبل کے اندر جو ہے اللہ کا نام لکھا بھائے عربی کی سیریا اور ایجیب کے انکار کر رہا کریشن اب اللہ اکبر سے کیوں شان ہے صرف مسلمانوں کے پاس اگر یہ اللہ اکبر انسان مسلمان بولنا بھول دے اور یہ دنیا توڑ دے گا اللہ تعالی وہ دنیا توڑنے کے لئے تیار ہے اللہ دیکھو اللہ تعالی کے میں چند باتیں بتایا سور رحمان اللہ تعالی بتا رہے اکتیز بار جنوں ان سے بات کر رہا اللہ تعالی یہ دوسرے کتاب مومنے ملے گا اللہ تعالی صرف جن اور ان سے بات کر رہا یہ تم کو نہیں ملے گا کیونکہ انسان لکھے دیا اس واسطے جن اور ان کے ساتھ نہیں بات کر رہا ان کا خدا دوسرے غیر اللہ کی جو کتابیں اکتیز بار اور دوسری بات آپ جب سور رحمان پڑھ رہے آپ کو معلوم ہو رہا کہ جن کی روح نہیں ہوتی جنات کی جنت اب یہ باتیں کھلے گی کیسا تم تفسیر دیکھو گے کھلے گی کیسا خوران سمجھو گے کھلے گی کیسا ترجمہ کے لیے کوئی اسکالر کے ساتھ بیٹھو گے اگر سے کوئی دیویڈ ہوت کے جیسا ہے اپنا اچ پڑھ لیتا اپنے حساب سے اسلام غلط ہے بلکہ بلکہ بلتا اس کو کبھی ہمارے مسلم لیکچر کرنے والے بہت بڑے اسکالر ملتے تو دھجیاں اڑا دے میں وہ الحمدلللہ اڑا دے سکتا ہوں اس وقت میں میں بتو میرے ویڈیو ڈیویڈ ہوت جیسے دشمن اسلام کو بتا رابرٹ رابرٹ اسپانسر کو بتا یہ نبیل خوریشی کو بتا یہ نے نے ان کو معلوم ہو اب یہ چند دن ہوا پیدا ہو کے ان کو نہیں سمجھ مارا اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر شیوہ سن رہا انہیں سمجھ مارا ہندو کو بھی کریشن کو ابھی پیدا ہے ان کو نہیں سمجھ مارا چودر سال سے آواز ہو رہی اللہ بڑا ہے اسے بڑا کوئی نہیں ہے خدا جیسیس اگر رہتے تو پچیس بار اللہ تعالیٰ کی پیغمت نہیں بتے تو قرآن میں ایک یہ بات ہو گئی دوسری بات دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہی بتا رہا کے ان جی فرشتوں کو اس نے کیا کیا ذمہ داری دی دوسری کتابوں میں نہیں ملے گا جس طرح سے جن کی حقیقت نہیں ملے گی کسی اور کتابوں میں اس طرح میں نئے تاریخے سے کھول کے دیروں تم کو یہ باتیں میں تم کو بتا دیکھو اللہ کے سوا کوئی معابود نہیں یہ چوبیس گھنٹے بولا جا رہا اللہ اکبر کی سب سے بڑی عظمت کہہ دیکھو دوسرے کے پاک ہو جاتے کہ نہیں دیکھ لو شیطان آ جاتے کہ نہیں دیکھ لو وہ چڑھ کے ایک نفرت سے مدہ خوڑا جیسا بھی بول رہے آج کل میں وہ بھی چک کرو ابھی راستے سے گزر رہا تھا پرسوں میں ایک بڑا گروف وائٹس کا اور ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ لڑکی بہتا عورت ہے اولا الحمدللہ انشاءاللہ بول کے مدہ خوڑا رہے حس لے رہے پھر اللہ اکبر بول رہے پھر حس لے رہے اب جب مریں گے اللہ بولا تم بھی انتظار کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے ان کو میں جہانوں میں پھیک دوں گا اور بالوں کے جہانوں میں پھیک دوں گا اور جہانوں میں پھیک دوں گا اور اس جگہ سے نہیں نکل سکی یہ بتانا ہے میرے مسلمان کو کیا بتانا ہے تم اگر خران پڑھیں گے تمہاری حفاظ دیں گے تم اگر نماز پڑھیں گے تمہاری حفاظ دیں گے اگر تم ادھر آگئے دو منٹ کے سیکس کی طرف مجھا دیکھو انڈیا کے اندر وہ پونڈ کی جو ویب سائیڈ ہے اس کو نکال دینا سب سے زیادہ دنیا میں انڈیا دیو والا دیکھتا ہے اور سب سے زیادہ ریب بھی انڈیا میں ہو رہے یہ گندی فیلموں کی وجہ سے وجہ تمہیں فیل ہو گی فیل ہو جاتے بھائی کوئی چالیس کروڑ بھی نہیں بنا سکتے ایسے فیلم جو لگا رہے خچا نہیں کیونکہ آدمی کو دو منٹ کا ہی مزہ ہے عورت کا جسم دیکھنا یا اس کے ساتھ سونا یا اپنا جو نطفہ نکال لینا منی نکال لینا دو منٹ کا مزہ ہے لیکن یہاں کیا ہے جنت کے لیے نفس کو مار دیا تو پوری زندگی کا مزہ ہے صرف نفس کو مارنا ہے میں اللہ کا ہو گیا بول کے اللہ کو بولے تو اللہ حفاظت کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کی تھا اور میں جب بھی بتا رہا ہوں آپ کو بلو اے اللہ میں مجھے شیطان کی شرح سے بچے اے اللہ جنات کو انسان کو شیطان کو یا اللہ فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت کا اے اللہ آدم علیہ السلام سے نبی کریل صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو من رب کا مندور سکھا سب کو جنت دے بول دو اللہ خوش ہو جاتا اے اللہ مجھے تو معاف کر دے سارے مسلمانوں کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا سب کو ارے وہ دیکھے گا آدم کی علاہ دے اللہ تو ہمارے نئے شکر بجل ہے شکر بجل آتے خوش ہو جاتا اللہ فرشتوں میں غرور کرے گا دیکھو میرا بندہ میرے کو دیکھا نہیں لیکن ساروں کی جو ہے بھلائی کی بات سوچا میں یہی بھلائی کی بات سوچ کے انجائے کرتا ہوں رو دانا اور میرے کو اللہ تعالی سب کچھ دے رکھا ہے میرا خدا جانتا ہے مجھے اللہ سب کچھ دے رکھا میری بیگی کو خواہش تھی میرے کو ایک بیٹی ہو لیکن میرے کو دو بیٹے ہیں الحمدللہ مگر میرے کو اولاد دونوں کے دونوں میں نے نیت رکھی تھی اللہ کیلئے میں اللہ کو حق رکھ کے بلا کہ اللہ میرے بچے دائی ولی ہو ایمان والے ہو اب دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں جھوٹا خصہ جنہ جمشد ایک صاحب جو ہے کوئی لڑکا آیا مسجد کے اندر انہیں بورا میں اسلام خبر کرتا ہوں اس کو کیا کرے امام صاحب جنہ جمشد صاحب کے ہاتھ سے شہادہ دل ہے وہ مرہوم دنیا سے چلے گئے ان کی کرامت بورے تبلیغ میں نہ تو کرامت کا کوئی ذکر ہے میں اپھیرا ہوا اور جو ہے سب نئے نئے تاریخے سے اب یہ فتنہ پیدا شروع کر رہے ہیں ان کے ہاتھ پہ اگر ہوا ہے کالمہ پڑا ہے تو اللہ نے اس کا دل کھولا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے کسی کا ایمان نہیں لاسکتے ان کے چاچا تایا کوئی نہیں لاسکے تو یہ جمشد صاحب کی کرامت دیکھو گئے تھے نوزباللہ کیسے شیطان ہے رے پاکستانی ہو تم تم اللہ کو کیوں نہیں پچھانا چاہ رہے وہ مرہوم چلے گا جھوٹ کئی کو بورے اس کی مخدر میں اللہ اس کو جنت رکھی تھی اس واسے وہ مسلمان ہو گیا اور تم جو ہے ان کی کرامت بولن جنہ جمشد کی نال لانت بھجو اسے پاکستانی دماغوں کو ان کے پاس سکالرز ہے اسلام کی بات کر ہی نہیں سکتے ان کے ڈرامے ہیں اسلام میں جو نفس کو مانا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتے ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسی دنیا میں مثال دی جیسی نہیں ہے جیسے اے آر رحمہ نے ابھی میوزک میں پھر سے آسکار 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 کی جاتا دو آل رجل لے لیا دیکھو یہ سچا مسلمان ہے اے آر رحمان دل سے مسلمان ہے گناہ سم ماف کر دے گا اللہ تعالیٰ عبوظی کی دنیا میں ہے اس کے گناہ اللہ ماف کر دے گا اگر ماف ہی مانگے تو کوئی مسلمان اس کے لیے میں ماف ہی مانگتا ہوں اے آر رحمان کو تو ماف کر دی مر اس کی عزت دیکھو یہ آسکر میں انڈیا سے جتنے بھی آسکر کو گئے محبوب خان جتنے بھی گئے عامر خان جتنے بھی اے آر حمد مسلمان کی شان دیکھو رہے نیت دیکھو اللہ کی طرف اب صحیف علی کا بیٹا ہے ابھی پیدا ہوا اس کا نام تیمور ادیا ہندو کو جلال آگیا جلن ہو گئی اب برداشت نہیں کر سکرا ہزار کامنٹ کر دیئے آپ جا کے دیکھ لو ٹیوٹر پہ آپ ویب سائٹ جا کے دیکھ لو ہزار کامنٹ کر دیئے کارینا کپور کو جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تیمور کیوں رکھے اگر بابر رکھتے تو کیا ہوتا تھا یہ ہے شیطان ہندو کا شیوہ سن رہا اللہ اکبر کرسچن کا جیسے سن رہا مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر